اگر ہم چاہیں گے کہ غازہ کو جو نقصان اسرائیل نے کیا ہے وہ بھرا جا سکے تو بھرپور اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی دیکھیں پلسٹین کے لوگ جو ہیں پلسٹائن ان کا تھا ان کا ہے ان کا رہے گا ریور ٹو سی پلسٹائن ویل بی فری ابھی کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک زبردستی کا بنایا ہوا ملک ہے اور چونکہ ان کو بڑی طاقتیں ویپنز فراہم کرتی ہیں آج دنیا کی پندرہ بڑی ایسی کمپنیاں جو ویپنز آرمز این ایمینیشنز بناتی ہیں اس میں سے تیرہ جو ہے وہ یو ایس ای یو ایس ای کو اس بات سے مطلب ہے کہ اس کے آم ایمینیشنز بیچے جائے اور اسرائیل کو اس سے مطلب ہے کہ اس کو یہ مدد ملتی رہے تو یہ ایسے ملک جو انسانیت میں ہیمینیٹیرین میں بلیو ہی نہیں کرتے میں بات ابھی مسلمانوں کی کری نہیں رہی ہوں میں تو ابھی بات ہیمینیٹیرین گراؤنز پر رکھ رہی ہوں تو اس کے بیسس پر دیکھا جائے تو یہ پوری ہے ہماری جو ارت پلانیٹ ہے اس پر ایک سب سے بڑا دھبا ہے اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا مطلب کہ اب تک کا سانیہ یہ کہا جائے گا آگے آنے والی نسلیں جب اسے پڑھیں گی تو وہ کاپیں گی پڑھ کر وہ حال کر دیا گیا ہے غازہ میں صرف یہی نہیں کہ ان پر بمباری ہے آپ اس لنیے کہ جاپان میں ہیرو شیما ناغا ساکی پہ جو امریکہ نے بم پھیکا تھا اسی سال ہو گئے اس کے اثرات ابھی بھی نظر آتے لوگ ابھی بھی یو ایس اے کو تھوٹو کرتے آج غازہ پہ اس سے تین زیادہ تین گناہ زیادہ پمباری اپتہ غازہ پہ کی گئی ہے ٹھیک ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں بچے صرف قتل نہیں کیے گئے ہیں ان کے جسم کے گوش کے لوٹڑے اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے پلسطین صرف یہ نہیں ہے ہم جب تک جییں گے ہم مسجد اقصہ کے لیے بات کریں گے ہم پلسطینیوں کے لیے بات کریں گے اور ہم کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان رونا رو رہے ہیں نا اس وقت دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو انسانیت میں یقین رکھتی ہو اور وہ پلسطین کے لیے بات نہ کر رہی ہو آج یہاں پر جمع ہونے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ میمورینڈم دینا ہے پرائر منسٹر کے نام پہ خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی حال فلال میں انڈیا نے سی سوائر کے حق میں یو این او میں اپنا فیور دیا اپنا ووٹ دیا کیونکہ ہم بہت خوش ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیومن رائٹس چیمپئن رہا ہے یو این او میں انڈیا نے ہمیشہ سے بات کریے ہیومن رائٹس کی پلس ہندوستان خود دو سو سال انگریزوں کے کولونیالزم کو بھگت چکا ہے ہمیں معلومیں ہمارے دل سے پوچھئے کہ زمین پہ قبضہ کرنا گھر چھین لیا جانا زندگیاں ختم کر دے جانا حقوق چھین لیا جانا زندہ رہنے کے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا اثر لسلے بھگتی ہیں تو اس لیے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک نے اپنا سٹینڈ لیا اور چونکہ ہم نیم پولیسی یعنی کہ ہم نون الائن پولیسی ہماری فورن پولیسی رہی ہے جو جواللہ لہنو کے نام پر کے ٹائم پر بنی تھی ہم اس کو فالو کرتے آئے ہمارا سٹینڈ بلکل کلیئر ہے ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستانی ہونے پر آج ہمارا ملک جو وہ پلسٹین کی بات کرتا ہے پلسٹین کے حق کی بات کرتا ہے کیونکہ ہم ہیمن ریکس کے چیمپئن تو اسی کے چلتے آج ہم نے یہاں میمورینڈم دیا ہماری کچھ جیمانڈ جائے کہ ایک تو سیس فائر فورن ہونا چاہیے جو نقصان ہو گیا وہ تو اب بھرا نہیں جا سکتا آنے والے ایک دو سدی تک لیکن جو بچ گئے ہیں ان کو بچایا جائے اور جو بچ گئے ہیں ان کو پرابر میڈیکل ایڈ پہنچائی جائے کھانے پینے کا سمان پہنچائی جائے بیسک نیسیسٹیز کے لیے وہ لوگ ترس رہے ان کو پانی جیسی چیز بند کر دی گئی ہے ہسپٹلز تو ویسی تباہ ہو گئے جو بچے کچھے تھے اس میں آکسیجن بند کر دی گئی کل ہی کل ہی 32 بچے آکسیجن بند کر دینے کی وجہ سے مار دیئے گئے جو لوگ آئی سیو میں پڑھے تھے شاید وہ زندہ رہتے وہ مر گئے تو اب آپ دیکھئے کہ اتنے حد تک جرم ہے یا اس حد تک ظلم ہے کہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہم کیا بیان کریں